الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کی برکتیں دعایت تار یا رب المصطفیٰ جو کوئی ٹوئنٹی ون صفحات کا رسالہ علم کی برکتیں پڑھ یا سن لے اسے اپنی رضا کے لیے علم دین سیکھنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب بکش دے آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت حضرت شیخ ابو العباس تیجانی رحمت اللہ علی نے ایک طالب علم کو خط بھیجا اور اس میں بسم اللہ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لکھا کہ اللہ پاک کا سب سے بڑھ کر مفید ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل کو حاضر کر کے درود بھیجنا ہے بلا شباہ یہ دنیاوی اور اخروی تمام مقاصد کے حصور کا زامن اور تمام مشکلات کا حل ہے اور جو شخص اس پر عمل کرے گا وہی اللہ پاک کا سب سے بڑھ کر برگزیدہ ہوگا دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا السلام مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد سمجھدار ماں کروڑوں مالکیوں کے امام عاشق مدینہ امام مالک بن انس اور عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ ماں جیسی جلل قدر ہستیوں کے استاز محترم حضرت ربیع بن ابو عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ ابھی اپنی امنی جان کے پیٹ میں ہی تھے کیونکہ والد محترم حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ بنو امیہ کے دور خدمت میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے جہاد کی غرص سے خراسان چلے گئے چلتے وقت آپ اپنی زوجہ کے پاس تیس ہزار دینار چھوڑ کر گئے ستائیس سال کے بعد آپ واپس مدینہ منورہ آئے تو آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے گھر پہنچ کر گھوڑے سے اترے اور نیزے سے دروازہ اندر دھکیلا تو حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ فوراں باہر نکلے جیسے ہی انہوں نے ایک مسلح شخص کو دیکھا تو بڑے غزبناک انداز میں بولے اے اللہ کے بندے کیا تو میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں مگر تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی قریب تھا دونوں دست و گریبہ ہو جاتے لیکن ہم سائے بیچ میں آ گئے اور لڑائی نہ ہوئی جب امام مالک رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ حضرات کو خبر ہوئی تو وہ فوراں چلے آئے لوگ انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے حضرت ربیہ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک تمہیں نہ چھوڑوں گا جب تک تمہیں سلطان یعنی بادشاہ اسلام کے پاس نہ لے جاؤں حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ نے کہا خدا کی قسم میں بھی تجھے سلطان کے پاس لیے بغیر نہ چھوڑوں گا ایک تو تم میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہوئے پھر مجھی سے جھگڑ رہے ہو امام مالک رحمت اللہ علیہ حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ کو نہایت نرمی سے سمجھانے لگے کہ بڑے میاں اگر آپ کو ٹھیرنا ہی مقصود ہے تو کسی اور مکان میں ٹھیر جائیے آپ نے فرمایا میرا نام فروخ ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ جو دروازے کے پیچھے ساری گفتگو سن رہی تھی فرمانے لگی یہ میرے شہر ہیں اور ربیعہ انہی کے بیٹے ہیں یہ سن کر دونوں باپ بیٹے گلے ملے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے جب اتمنان سے بیٹھ گئے تو کچھ دیر بعد ان کو وہ تیس ہزار اشرفیاں یاد آئی جو روانگی کے وقت بیوی کو سونپ گئے تھے چنانچہ بیوی سے پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے سمجھدار بیوی نے ارس کی میں نے انہیں سنبھال چھوڑا ہے حضرت ربیعہ رحمت اللہ علیہ اس دوران مسجد نبوی شریف پہنچ کر اپنے حلقے درس میں بیٹھ چکے تھے اور شاگردوں کا ایک حجون جس میں امام مالک اور خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہیمہ جیسے لوگ شامل تھے شیخ کو گھیرے ہوئے تھا حضرت فروخ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں گئے تو یہ منظر دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے لوگ بڑے عدب و توجہ سے علم دین سیکھ رہے ہیں اور ایک خوبرو نوجوان انہیں درس دے رہا ہے آپ قریب گئے تو لوگوں نے آپ کے لیے جگہ کشادہ کی حضرت ربیعہ رحمت اللہ علیہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے اس لیے آپ کے والد محترم انہیں پہچان نہیں سکے اور حاضرین سے پوچھا علم کے موتی لٹانے والے یہ شیخ الحدیث کون ہیں لوگوں نے بتایا یہ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن ہے یہ سن کر انتیاہی خوشی کی حالت میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ لقد رفع اللہ ابنی یقیناً اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے پھر خوشی خوشی زوجہ کے پاس آئے اور فرمایا میں نے تمہارے لخت جگر کو آج ایسے عظیم مرتبے پر دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی علم والے کو ایسے مرتبے پر نہیں دیکھا زوجہ محترمہ نے پوچھا آپ کو اپنے تیس ہزار دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی عظمت و رفعت آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے اپنے نور نظر کی شان درہم و دینار سے زیادہ پسند ہے وہ کہنے لگیں میں نے وہ سارا مال آپ کے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا ہے یہ سن کر آپ نے زندہ دلی سے فرمایا خدا کی قسم تم نے اس مال کو ضائع نہیں کیا ہے اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے استاد ما باپ بھائی بہن اہلِ ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد کاش ہر گھر میں کم از کم ایک عالم دین ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو علم دین بہت عظیم نعمت ہے اسے حاصل کرنا سعادت مندوں ہی کا حصہ ہے علم دین کا حصول نفل عبادت سے افضل ہے علم دین کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ عالم یعنی علم والا ہونا اللہ پاک کی صفت ہے حدیث قدسی میں ہے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے ابراہیم میں علیم ہوں اور ہر صاحب علم کو پسند کرتا ہوں کاش دنیاوی تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کی صبح و شام فکر کرنے کے بجائے حصول علم دین کا شوق پیدا ہو جائے مال مال اور صرف مال ہی کی فکر میں گم رہنے کے بجائے علم دین کی کسرت کا شوق رکھنا چاہیے کہ مال کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے جبکہ علم دین ہماری حفاظت کرتا ہے علم دین اور علماء کاملین کے بے شمار فضائل قرآن حدیث میں بیان ہوئے ہیں میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامد برکاتم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک عالم دین ہونا چاہیے ذہے قسمت اپنی اولاد کو حافظ قرآن عالم دین بلکہ مفتی اسلام بنانے کا حسین و عظیم جذبہ نصیب ہو جائے کہ ایسی نیک اولاد جیتے جی اپنے والدین کا خوب عدب و تعظیم کرتی بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے ثواب عظیم کی حقدار بنتی اور والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے لیے عصال ثواب کر کے صدقہ جاریہ کا باعث بھی بنتی ہے والدین کی طرف سے اولاد کو بہترین توفہ حدیث پاک میں والدین کو اپنی اولاد کو علم دین سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا اپنے بچے کو عدب سکھانا ایک سا یعنی چار کلوں میں سے ایک سو ساٹھ گرام کم صدقہ کرنے سے بہتر ہے ایک اور روایت میں ہے کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا عدب سکھانے سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دیا دل میں شوق علم دین مزید بڑھانے کے لیے چند آیات قرآنیہ اور احادیث پیش کی جاتی ہیں انہیں پڑھ کر خود بھی علم دین حاصل کیجئے اور اپنی اولاد کو بھی دین کا علم پڑھائیے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ علماء کرام کا ذکر خیر اللہ پاک علماء کرام کی فضیلت میں پاراتری سورہ آل عمران آیت نمبر ایٹین میں ارشاد فرماتا ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم ترجمہ کنزل ایمان اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر عجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ یہ آیت لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں دیکھئے اللہ پاک نے کس طرح اپنی پاک ذات سے آغاز فرمایا پھر فرشتوں اور پھر علماء کرام کا ذکر فرمایا شرف و فضیلت اور عظمت و کمال کے لیے یہی کافی ہے عظیم تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کعبے کے گرد تین سو ساٹھ تری سکسٹی بتھے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو تمام بت سجدے میں گر گئے پیارے پیارے اسلام بھائیو پارہ 28 سورة المجادلہ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ ترجمہ ایک انزل ایمان اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا علماء کرام کی عام لوگوں پر فضیلت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا علماء کرام عام مومنین سے سیون ہنڈیڈ سات سو درجے بلند ہوں گے ہر دو درجوں کے درمیان فائیو ہنڈیڈ پانچ سو سال کی مسافت ہے علم عبادت سے افضل کیوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ من حاج العابدین میں لکھتے ہیں اے اخلاص اور عبادت کے طلبگار اللہ پاک تجھے توفیق سے نوازے سب سے پہلے تجھے علم حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ سارا دار و مدار اسی پر ہے جان لو کہ علم اور عبادت دو ایسے جوہر ہیں کہ لکھنے والوں کے کتابوں سکھانے والوں کی تعلیمات مبلغین کے بیانات اور غور فکر کرنے والوں کے خیالات سے تم جو کچھ دیکھ یا سن رہے ہو یہ سب انہی دو کی وجہ سے ہے علم و عبادت ہی کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی گئیں اور حضرات رسول کرام علیہ السلام بھیجے گئے بلکہ زمین و آسمان اور ان کی ساری مخلوق کو ان دونوں ہی کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے کچھ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں بندے پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی علم دین سیکھنے اور عبادت کرنے ہی میں لگا رہے انہی کے لیے خود کو تھکائے اور انہی میں غور و فکر کرے پس جان لو کہ علم و عبادت کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں سب بیکار و فالتو ہیں ان کا کوئی فائدہ اور حاصل نہیں اے عاشقان علم دین حدیث پاک میں ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ اتا فرماتا ہے ایک اور روایت میں ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں اسے پتا چلا کہ جس طرح نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں اسی طرح نبوت کی وراست یعنی علم سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں میرے شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت علماء کرام سے اپنی محبت کا اظہار اپنی ناتیا کتاب وسائلِ بخشش میں یوں کرتے ہیں مجھ کو اے اتار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں میرا بڑا پار ہے صلواللہ حبیب صلواللہ علیہ محمد تقلید کا ثبوت حضرت مفتی احمد یار خان وحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوئے ایک یہ کہ قرآن و حدیث کے ترجمے اور الفاظ رٹ لینا علم دین نہیں بلکہ ان کا سمجھنا علم دین ہے یہی مشکل ہے اسی کے لیے فقاہا کی تقلید کی جاتی ہے اسی وجہ سے تمام مفسرین و محدثین ائمہ مشتہدین کے مقلد ہوئے اپنی حدیث دانی پر نازانہ ہوئے قرآن و حدیث کے ترجمے تو ابو جہل بھی جانتا تھا دوسرے یہ کہ حدیث و قرآن کا علم کمال نہیں بلکہ ان کا سمجھنا کمال ہے عالم دین وہ ہے جس کی زبان پر اللہ اور رسول کا فرمان ہو اور دل میں ان کا فیزان شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد عالم دین بننے کے لیے کتنا علم ہونا ضروری ہے میرے آقا علی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے دو سوال ہوئے جو عرض یعنی سوال اور ارشاد یعنی جواب کی صورت میں پیش خدمت ہیں عرض عالم کی کیا تعریف ہے ارشاد عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد عقائد ایک ایک بہترین ذریعہ امیر اہل سنت کے علم حکمت سے بھرپور سوال جواب کے مقبول عام سلسلے مدنی مذاکرے اور بیانہ سننا بھی ہے ایک مدنی باہر سنیے اور شوق علم دین پیدا کیجئے مراد آباد ہند کے ایک اسلامی بھائی نے خواب میں خوبصورت باغ دیکھا جس میں سنت کے مطابق سفید لباس پہنے نور برساتے نورانی چہرے والے بذرگ سر پر امامہ شریف سجائے نماز پڑھ رہے ہیں میں انتظار کرنے لگا کہ یہ نماز مکمل کریں تو میں ان سے ہاتھ ملا کر پوچھوں کہ یہ کون ہیں لیکن جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا میری آنکھ کھل گئی اٹھنے کے بعد دل میں ایک عجیب سی راحت اور خوشی محسوس ہو رہی تھی مگر بار بار یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ بذرگ کون ہو سکتے ہیں ان بذرگ کی زیارت کی برکت سے میرا دل دنیاوی جھمیلوں سے بیزار ہو کر نیک ماحول کی طرف مائل ہونے لگا مجھے علم دین سیکھنے کا شوق ہوا اسی شوق میں ایک دن عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہوار سنت بھرے اجتماع میں حاضر ہوا آخر میں رقت انگیز دعا کے دوران شرعقہ کی آہو زاری نے میرے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی اجتماع کے آخر میں ایک مبلغ نے امیر اہل سنت کے سنت بھرے دو بیانات بنام قبر کا امتحان اور باحیاء پرندہ سننے کے لیے دیئے میں نے جب انہیں سنا تو قبر حشر کے ہولناک مناظر میری نگاہوں میں گھومنے لگے میں نے گھبرا کر توبہ کی اور رفتہ رفتہ دینی ماحول کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا انہی دنوں کانپور ہند میں دعوت اسلامی کا سنت بھرا اجتماع ہوا جس میں امیرہ سنت دعوت برکات ملالیہ بھی تشریف لائے جیسے ہی میں نے امیرہ سنت کی زیارت کی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ وہی ہستی تھی جن کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی محافظ کتنوں کو ہے تم نے سوارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جیسے گنگا اور بولنے والا اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے ایسے ہی عالم دین اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے اللہ پا قرآن کریم کی سورة زمر پارہ ٹوئنٹی ٹری آیت نمبر نائن میں ارشاہ فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان تفسیر تبری میں ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علی وآل 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 سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علی وآل 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 اپنی قوم سے فرما دو کہ جو لوگ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ ان کے لئے اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری پس وہ بے علم لوگ بنا سوچے سمجھے کام کرتے ہیں انہیں نیک عامال کے ثواب کا پتہ ہوتا ہے نہ برے کاموں کے ادا کا خوف پس یہ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے نوجوان عالم جاہل بوڑھے پر مقدم ہے کنز الدقائق میں ہے نوجوان عالم کا یہ حق ہے کہ اسے جاہل یعنی علم دین نہ جاننے والے بوڑھے پر مقدم کیا جائے امام بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علی اس عبارت شرح کرتے ہوئے رمض الحقائق میں ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ نوجوان عالم جاہل بوڑھے سے افضل ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل حل یستو اللذین یعلمون والذین لا یعلمون ترجمائکا سلیمان تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان اور اسی لیے نماز میں اس نوجوان عالم کو جاہل بوڑھے پر مقدم کیا جاتا ہے حالانکہ نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن اور ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے اور شریعت میں جس یعنی علماء کرام کی اطاعت کی جائے وہ مقدم ہے اور انہیں کیسے نہ مقدم کیا جائے کہ علماء حق انبیاء کرام علی مسلم کے وارث ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے علم دین کی شان فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک حکمت زی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے اس حدیث پاک میں علم کے دنیا بھی فوائد بیان کیے گئے ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے علم دین کی بدولت مال و بادشاہت مل گئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان بن داوود علیہ مسلم کو علم مال اور ملک میں سے ایک کو چننے کا اختیار دیا گیا تو آپ علی السلام نے علم کو اختیار فرمایا تو انہیں علم کی برکت سے مال اور ملک دونوں دے دیے گئے اے عاشقان رسول صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین حاصل کیجئے اور دنیا آخرت میں اس کی برکات لوٹی ہے کہ حدیث پاک میں زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے لہذا اس سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا جس کے لیے زمین و آسمان کے فرشتے بغفرت کی دعا کرتے ہوں یہ اپنی ذات میں مشغول ہے اور فرشتے اس کے لیے استغفار میں مشغول ہیں عالم دین کے سات حروف کی نسبت سے علماء کرام کے فضائل پر سات فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ون اللہ باق قیامت کے دن عبادت گزاروں کو اٹھائے گا پھر علماء کو اٹھائے گا اور ان سے فرمائے گا اے علماء کے گروہ میں تمہیں جانتا ہوں اسی لیے تمہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا اور تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا نمبر مومن عالم مومن عابد پر سیونٹی ستر درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے نمبر تری عالم اور عابد کے درمیان ون ہنڈڈ سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنی مسافت صدھایا ہوا امدہ گھوڑا سیونٹی ستر سال تک دوڑ کر تیہ کرتا ہے نمبر فور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودہوی کے چاند کی تمام ستاروں پر نمبر فائیو عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر یہ دور کیجئے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآل 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 نے کس طرح علم کو درجہ نبوت کے ساتھ ملا دیا اور کیسے علم سے خالی عمل کے مرتبے کو گھٹا دیا اگرچہ عابد جس عبادت پر موازبت یعنی پابندی اختیار کیے ہوتا ہے وہ علم سے خالی نہیں ہوتی ورنہ وہ عبادت ہی نہیں جو علم سے خالی ہو حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاکی شرعہ میں فرماتے ہیں یہ تشبیح بیان نوعیت کے لیے نہ کے بیان مقدار کے لیے یعنی جس قسم کی بزرگی مجھ کو تمام مسلمانوں پر حاصل ہے اس قسم کی بزرگی عالم کو عابد پر یعنی دینی بزرگی نہ کے محض دنیا بھی اگرچہ ان دونوں بزرگیوں میں کروڑ ہا فرق ہے بادشاہ کو ریایہ پر سلطنت کی مالدار کو فقیر پر مال کی جتھے والے یعنی طاقت والے کو بے قصد یعنی کمزور پر قوت کی حسین کو بد شکل پر جمال کی بزرگی حاصل ہے مگر یہ بزرگیاں دنیاوی اور فانی ہیں نبی کو مخلوق پر دینی بزرگی حاصل ہے جو عبد العباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ تک قائم ہے ایسے ہی عالم کو جاہل پر آج سکندر کو کسی فقیر پر ملکی بزرگی نہیں مگر امام ابو حنیفہ کو تمام مقلدین پر بے پناہ عظمت اب بھی حاصل ہے خیال رہے حضور انور صلی اللہ علی وآلہ وسلم کو نبیوں پر اور درجے کی بزرگی ہے صحابہ پر اور درجے کی اولیاء و علماء پر اور درجے کی عوام پر اور کچھ آگے چل کر مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں اس سے یہ لازم نہیں کہ عالم نبی کے برابر ہو جائے خیال رہے کہ علم دین یا فرض عین ہے یا فرض کفایہ اور زیادہ عبادت نفل ہے نیز عالم کا نفع مخلوق کو ہے اور عابد کا نفع صرف اپنے کو لہذا عالم عابد سے افضل ہے آدم علی سلام عالم تھے فرشتے لاکھوں سال کے عابد مگر سجدہ عابدوں نے عالم کو کیا نمبر سکس قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی تو ان کی سیاہی غالب آ جائے گی نمبر سیون قیامت کے دن تین قسم کے لوگ شفاعت کریں گے انبیاء علماء اور شہداء حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی بخاری رحمت اللہ علی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ان تین گروہ کے ساتھ شفاعت کو خاص کرنا ان کی بہت زیادہ فضل و بذرگی کے سبب ہے ورنہ مسلمانوں میں سے ہر نیک شخص مثلا سچا حاجی باع عمل حافظ کے لیے بھی شفاعت کا حق ثابت ہے امام غزالی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ زیادہ عظمت والا مرتبہ وہ ہے جس کا ذکر مرتبہ نبوت کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ مرتبہ شہدت سے بڑھ کر ہے اگرچہ شہدت کی فضیلت میں بھی کثیر احادیث مروی ہیں عالم دین کی محفل کی برکت سے گانے والی کی توبہ بسرا میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی لوگ اسے شعوانہ کے نام سے جانتے تھے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکی اور نوحہ گری میں مشہور تھی بسرا شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا بسرا شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی اس کا رہن سہن امیرانہ تھا وہ قیمتی لباس پہنتی اور مہنگے مہنگے زیوراز سے بنی سمری رہتی تھی ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی خادماؤں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی راستے میں اس کا گزر حضرت صالح مری رحمت اللہ علی کے گھر کے قریب سے ہوا اب اللہ کے نیک بندے باعمل عالم دین اور عابد و زاہد لوگوں میں سے تھے اب اپنے گھر میں لوگوں کو بیان ارشاد فرمایا کرتے تھے جس کی تاثیر سے لوگوں پر رقت تاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے رونا شروع کر دیتے اور اللہ پاک کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی جب شاوانہ نامی عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے رونے کی آوازیں سنی اسے بہت غصہ آیا وہ اپنی خادماؤں سے کہنے لگی تعجب کی بات ہے کہ